اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل اور میں ہوں عمر جو یاب بات کریں گے الیکشن انیس سو ستر سے لے کر اب تک ہونے والے پاکستان میں تمام قومی اسمبلی کے الیکشنز کے نتائج کی کس پارٹی کی جانب سے کس امیدبار نے الیکشن میں حصہ لیا اور کس پارٹی کی جانب سے کس امیدبار نے کتنے بوٹ حاصل کیے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہونے والے الیکشنز میں اس سلکے میں کتنے فیصد ٹرناؤٹ دیکھنے میں آیا تو آج کی اس ویڈیو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی الکابندیوں کے مطابق ہمارا حلقہ ہے اینے اسی جبکہ الیکشن دوزار اٹھارہ میں اس سلکے کا نام تھا اینے بیاسی یہ اس وقت گجرے والا کا حلقہ نمبر چار ہے اس وقت اس سلکے کی مکمل آبادی کتنی ہے یہاں پہ خواتین اور مارد رجسٹرڈ ووٹرز کی اتعداد کتنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نئی الکابندیوں کے مطابق کون کون سے علاقے اس سلکے میں شامل کیے گئے ہیں جیسا ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت اس سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی الیکشن انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دوزار دو تک کے مکمل نتائج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے آخری سے میں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں الیکشن دوزار آٹھ سے لے کر اب تک ہونے والے تمام الیکشن کے نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار آٹھ کی تو الیکشن دوزار آٹھ میں سلکے کا نام تھا انہیں پچانویں گجرانوالا کال کا نمبر ایک یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کام جاب ہوئے عثمان ابراہیم پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امید بار تھے 51705 ووٹ حاصل کی ہے دوسرے نمبر پر چودری زیشان علیہ آسائے پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امید بار تھے چھوالیس ہزار چونتیس ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر چودری عمران اللہ ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ کعب کی جانب سے امید بار تھے 6852 ووٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر یہاں پہ چودری محمد اشرف ازاد امید بار تھے 1869 ووٹ حاصل کر سکے پانچ میں نمبر پر حافظ حاشم الہی زہیر آئے جے اے ایچ پی ای کی جانب سے امید بار تھے 1283 ووٹ حاصل کر سکے چھتے نمبر پر چودری خالد زفر سانسی آئے جو کہ ازاد امید بار تھے 970 ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن 2008 میں اس حلقے میں جو بیلڈ ووٹ کاسٹ ہوئے 17887 تھے 2113 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ 19960 کاسٹ ہوئے جبکہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی بات کریں تو 1388711 تھی ٹوٹل ٹرن اوٹ یہاں پہ 33 اشاریہ 45 پیسد الیکشن 2008 میں دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں الیکشن 2013 کی تو الیکشن 2013 میں اس حلقے کا نام تھا انہیں پچانوے گجرانوالا کالکہ نمبر ایک یہاں پہ امین اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے عثمان ابراہیم پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے امید بار تھے ایک لاکھ آٹھ ہزار چار سو انیس ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر علی اشرف مگل آئے جو کہ پی ٹی اے کی جانب سے امید بار تھے ستائیس ہزار سات سو نینانوے ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر چودری محمد صدیق آئے پاکستان پیپک پارٹی کی جانب سے پندرہ ہزار ہزار چوبیس ووٹ حاصل کیے چوتھے نمبر پر آجی محمد اشرف ازاد امید بار تھے آٹھ ہزار چار سو چوالیس ووٹ حاصل کیے پانچ میں نمبر پر تاریخ جوید بارٹائے جماعت اسلامی کی جانب سے دو ہزار نو سو چار ووٹ حاصل کر سکے چھتے نمبر پر عبدالکریم خانہ جو کہ پاکستان مسلم لگ پاکستان کی جانب سے امید بار تھے آٹھ سو تری پن ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار تیرہ میں اس وقت اس حلقے میں کتنے ویلیڈ ووٹ ایک لاکھ چین سیٹھ ہزار دو سو اسی ویلیڈ ووٹ کاسٹ ہوئے الیکشن دوزار تیرہ میں دو ہزار نو سو اکسٹھ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ٹوٹل ووٹ ایک لاکھ انہتر ہزار دو سو کاسٹ ہوئے الیکشن دوزار تیرہ میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی تین لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو انتالیس تری پن اشاریہ زیرو چھ فیصد تارن آؤٹ الیکشن دوزار تیرہ میں اس حلقے میں دیکھنے میں آیا ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ سے پہلے کی جانے والی علکہ بندیوں کے مطابق سلکے کا نام انہیں پچانوے سے تبدیل کر کے انہیں بیاسی گجرانوالا کا علکہ نمبر چار رکھ دیا گیا یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے عثمان ابراہیم پاکستان مسلم لیقنون کی جانب سے امیدوار تھے ایک لاکھ سترہ ہزار 535 ووٹ اصل کیے دوسرے نمبر پر علی اشرف پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار تھے سساٹھ ہزار چار سو چالیس ووٹ اصل کرسکے تیسرے نمبر پر محمد اشرف آصف آی ٹی آل ایک کی جانب سے امیدوار تھے سولہ ہزار پائنسو پچاس ووٹ اصل کیے چوتھے نمبر پر امان اللہ بھٹ آئے ای ای ٹی کی جانب سے امیدوار تھے چار ہزار دو سو اکسٹھ ووٹ اصل کیے پانچ میں نمبر پر شباز خان آئے جو کہ تیل پی کی جانب سے امید بار تھے اور تین ہزار آٹسو پندرہ ووٹ اصل کر سکے چھتے نمبر پر عساق اکبرہ خان آئے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امید بار تھے دو ہزار چار سو تیس ووٹ اصل کر سکے ابھی ہم پاتھ کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کی مکمل آبادی کی تو الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت تیسل کے کی مکمل آبادی تھی آٹھ لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ایک سو پنتالیس افراد پر مشتمل جبکہ چار لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو دس افراد یہاں پہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی میل ووٹرز کی بات کریں تو دو لاکھ ہی کامان ہزار آٹھ سو اکیس تھی جس میں فی میل ووٹرز کی تعداد ایک لاکھ نواسی ہزار نو سو نیناسی تھی جبکہ پولنگ سٹیشنز کی بات کریں تو دو سو تریاسی پولنگ سٹ تعداد تھی الیکشن دوزار اٹھارہ میں بامن اشاریہ دو چھے فیصد ٹرن اوٹ دیکھنے میں آیا دو لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اکانویں ٹوٹرز کی بات کریں الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے کے گوگل بیپ کی تو وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے علاقے الیکشن دوزار اٹھارہ کے وقت سلکے میں شامل کیے گئے تھے جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دوزار چوبیس کی تو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے کی جانے والی الکابندیوں کے مطابق سلکے کا نام انہیں بیاسی سے تبدیل کر کے انہیں اسی گجرمالہ کا الکا نمبر چار رکھ دیا گیا اس وقت سلکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور بات کریں اس وقت سلکے کی مکمل آبادی کی تو اس وقت سلکے کی مکمل آبادی دس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو پندرہ افراد پر مشتمل یہ حلقہ ہے بات کریں اس وقت الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے جاری کردہ نہیں الکابندیوں کے مطابق سل الکے میں کون کون سے علاقے شامل کیے گئے ہیں تو دوستو بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی تو اگر آپ یہ ویڈیو الیکشن دوزار چوبیس سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھائیں تو پلیز آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ساز لگے بیڈ آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے یہ پائدہ ہوگا کہ جیسے ہی الیکشن دوزار چوبیس مکمل ہوں گے تو اس سے اگلے ہی دین آپ کے اس علکہ اینے اسی گجرہ والا کا علکہ نمبر چار کے الیکشن نتائج کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن دوزار چوبیس کی اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو سوشل میڈیا پر ہونے والے سرویس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس وقت سلکے میں پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں اگر آپ اس علکے کے ووٹر ہیں اور آپ کی رائے ہم سے مختلف ہے تو آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اس وقت سلکے میں کون سی پارٹی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دو انیس سو ستر سے لے کر الیکشن دو دو تاک کے مکمل نتائج کی ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو ستر کی تو الیکشن انیس سو ستر میں سلکے کا نام تھا انڈیویو تحتر گجرہ والا کال کا نمبر چار یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کام جاب ہوئے میاں شہادت خان پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے چھے سٹھ ہزار تین سو چھاسی ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر سیف اللہ خان آئے ازاد امیدوار تھے اٹھامان ہزار چھے سو ستاسی ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر محمد ارشاد اللہ تارڈائے پاکستان مسلم لیگ سی او این کی جانب سے امیدوار تھے اکتیس ہزار چار سو ستاسی ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو ستر کی تو الیکشن انیس سو ستر میں سلکے کا نام تھا انے ایک سو ایک گجرہ والا کال کا نمبر چار یہاں پہ ایم این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے میاں ازار حسین پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے سٹھ سٹھ ہزار چھ سو باسٹھ ووٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری زفر اللہ خان آئے جو کہ پی این اے کی جانب سے امیدوار تھے اکتالیس ہزار دو سو ستیس ووٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر محمد دین آئے جے یو آئی ایچ کی جانب سے امیدوار تھے دو ازار اٹھ سو چار ووٹ حاصل کر سکے چوتھے نمبر پر شبیر احمد آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے دو ازار پانچ سو پینسٹھ ووٹ حاصل کر سکے ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو پچاسی کی تو الیکشن انیس سو پچاسی میں نان پارٹی الیکشن ہوئے الیکشن انیس سو پچاسی میں اس الکے کا نام تھا انہیں ایک سو ایک گجرہ والا کل کا نمبر چار یہاں پہ ام این اے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے پرگیڈیا ریٹائٹ چودری محمد اسگر چھالیس ہزار پانچ سو ترانویں بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری محمد انوار آئے جو کہ چوالیس ہزار چار سو انسٹھ ووٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر چودری محمد نباز آئے جو کہ چار ہزار چھ سو سولہ بوٹ حاصل کر سکے باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو اٹھاسی کی تو الیکشن انیس سو اٹھاسی میں اس الکے کا نام اینے ستتر گجرہ والا کل کا نمبر چار رکھا گیا یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے محمد اسلم جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے تریسٹھ ہزار تین سو اٹھارہ بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری محمد انوار بندر آئی جو آئی کی جانب سے امیدوار تھے باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم پات کریں الیکشن انیس سو نوے کی تو الیکشن انیس سو نوے میں اس الکے کا نام تھا انسٹھ ہزار دو سو پچیس بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر محمد اسلم آئے جو کہ پی ڈی اے کی جانب سے امیدوار تھے پچاس ہزار تین سو اٹھائیس بوٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر چودری ظاہر پرویز آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے اور تیرہ ہزار چار سو بارہ بوٹ حاصل کر سکے باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں الیکشن انیس سو تیرانوے کی تو الیکشن انیس سو تیرانوے میں اس الکے کا نام تھا انے ستتر گجرانوالا کل کا نمبر چار یہاں پہ امینے کی سیڈ پر کامیاب ہوئے چودری محمد اسگر پاکستان مسلم لیگ جے کی جانب سے امیدوار تھے چھپن ہزار چار سو تین تالیس بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر چودری زفرولا چیم آئے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے بامن ازار اٹھ سو انچاس بوٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر مہر محمد سلیم آئے جو کہ ازاد امیدوار تھے دس ازار اٹھ سو سنتالیس بوٹ حاصل کر سکے باقی امیدواروں کے نام اور ان کے اصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن انیس سو ستانوے کی تو الیکشن انیس سو ستانوے میں اے سلکے کا نام تھا اینے ستتر گجرانوالا کالکہ نمبر چار یہاں پہ ایمینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری محمود بشیر ویرک جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے چونسٹھ ہزار سات سو انتیس بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر خاجہ محمد اسلام آئے جو کہ پاکستان ٹپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے ستائیس ہزار سات سو اقامل بوٹ حاصل کیے تیسرے نمبر پر خالد زفر آئے پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار تھے دو ہزار تین سو چورانوے بوٹ حاصل کر سکے باقی امیدواروں کے نام اور ان کے حاصل کردہ بوٹ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جبکہ ابھی ہم بات کریں گے الیکشن دو ہزار دو کی تو الیکشن دو ہزار دو سے پہلے کی جانے والی القابندیوں کے مطابق اس حلقے کا نام تبدیل کر کے اینے پچانوے گجرانوالا کال کا نمبر ایک رکھا گیا یہاں پہ امینے کی سیٹ پر کامیاب ہوئے چودری عمران اللہ اے ڈوکیٹ پاکستان پپس پارٹی کی جانب سے امیدوار تھے اٹھائیس ہزار چوبیس بوٹ حاصل کیے دوسرے نمبر پر عثمان ابراہیم پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے امیدوار تھے چوبیس ہزار نو سو ستتر بوٹ حاصل کر سکے تیسرے نمبر پر محمد عیوب سفدر ام اے کی جانب سے امیدوار تھے اٹھارہ ہزار ایک سو سات بوٹ حاصل کر سکے چوتھیں نمبر پر حاجی محمد عمران اللہ چودریہ پاکستان مسلم لیگ قاب کی جانب سے امیدوار تھے چھ ہزار سات سو دو بوٹ حاصل کر سکے پاس پنی نمبر پر چودری خالد زفر سنسیہ جو کہ پیٹ گئی کی جانب سے امیدوار تھے ایک ازار دو سو نباسی ووٹ حاصل کر سکیں